آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے دیکھیں آج ہم نے اپنے معاشرے میں کسی بری رسم کو اگر ختم کرنا ہو تو ہم کس قابل ہیں کتنو بھی برا کسی بات کو سمجھے کیا کر سکتے ہیں نہیں کرنے کے قابل بڑے بڑے لوگ اٹھتے ہیں بڑی بڑی تحریکیں اٹھتی ہیں بڑے بڑے لیڈر نعرے لگاتے ہیں تقریریں کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن پاکستان کی حالت وہی ہے جو کئی سال پہلے تھی بلکہ اس سے بھی بتر ہوتی چلی جاتی ہے ایک جہیز ہی کی رسم کو آپ دیکھ لیں یہ والدین کے لیے اپنے دو وقت کی روٹی جو ہے وہ کمانا مشکل ہے لیکن اس کے باوجود روپیٹ کاٹ کاٹ کر اس رسم کو نبھاتے ہیں ہم کیوں نہیں ختم کر پائے تو اس سے بھی کئی درجہ بری رسم جتھی بیٹیوں کو زندہ دفنانے کی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو ختم کیا پھر اسی طرح اگر کہیں مرد قتل کر دیا جاتا تو اس کا بدلہ تو لے لیا جاتا قصاص لیکن اگر کہیں عورت بچاری ماری رہا تھی تو اس کا قصاص لینے والا کوئی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی جان کا بھی اتنا ہی احترام باقی رکھا جتنا مرد کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مرد کسی عورت کو قتل کرے گا تو وہ مرد اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا یعنی اس سے قصاص لیا جائے گا یہ کہہ کر چھوڑ نہیں دیا جائے گا کہ یہ مرد ہے اس لیے اسے جانے دیا جائے گا تو پہلا حق جو ہمیں ملا وہ یہ زندہ رہنے کا حق اور جان کے احترام کا حق پھر اس کے بعد پرورش کا حق آپ دکھیں کہ جس جان کو زندہ رہنے کے لیے ہی موقع نہیں دیا جاتا تھا اس کی پرورش اور بہترین پرورش اور اس کی تربیت وہ کیسے گوارہ تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی تربیت کی اور پرورش کی اس طرح ہمت افضائی فرمائی جو شخص دو بچیوں کی ان کی جوانی تک پرورش کرے گا قیامت کے روز میں اور وہ اس طرح ہوں گے یہ کہہ کر آپ نے اپنی امیلیوں کو باہم جمع کر دیا یعنی بالکل ساتھ ساتھ ہوں گے یہ دراصل ایک قسم کی ہمت افضائی تھی ترغیب تھی ان لوگوں کے لیے جن کے ہاں لڑکیاں پیدا ہوتی بخاری کی ایک اور روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا جس مسلمان کے ہاں دو بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو اچھی طرح رکھے وہ اسے جنت میں پہنچائیں گے پھر ایک اور جگہ پر فرمایا کہ اولاد کے درمیان برابری رکھو بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہ دو ارشاد ہوتا ہے اگر اپنی اولاد کو کچھ دینا چاہو تو سب کو برابر کا دو بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کے لیے وہ اپنے والدین کے لیے آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گی یعنی وہ ان کے سامنے ڈھال بن جائیں گی پھر اسی طرح پرورش میں بچیوں کی فطری خواہشات کا بہت احترام کیا گیا حضرت آشاء فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ حضور کیونگولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے اسامہ کو چوٹ لگے تو اسامہ کے جسم سے خون رسنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خون صاف کرتے جاتے اور اس سے اس طرح بہلا رہے تھے کہ اسامہ اگر بیٹی ہوتا تو ہم اسے زیور پہناتے اسامہ اگر بیٹی ہوتا تو ہم اسے اچھے اچھے کپڑے پہناتے ہیں یعنی یہ بچیوں کی قدردی خواہش ہوتی ہے تو اس خواہش کو پورا کرنا این اسلامی ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے